اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوگے سبھی بلکل چھک چھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سٹرابری کا ملک شیک آج کی اس ویڈیو کو مکمل باج کریں گے تو آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اس کے اتنے دھیر سارے ہیلتھ بینیفٹ ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں یہ بنایا مزے کی بات یہ کہ صرف یہ دو ایک چیزوں سے بن کے تیار ہو جائے گا اس کے سارے کے سارے ہیلتھ بینیفٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے ہمارے سالسال جڑے لینا ہے ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ زبردست سے شیک کی طرف چلتے ہیں سٹرابری شیک کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی یہ ہاف کے جی ہمارے پاس سٹرابری ہے سیزنل فروٹ جو ہے جو کوئی بھی ہوتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیا کریں بہت مزا آتا ہے سب سے پہلے اس کی یہ اوپر والے پارٹ ریموو کر دیں گے یہ لیں جی ساری سٹرابری کے یہاں پر گرین والے جو پتے ہیں وہ میں نے ریموو کر دیے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے ساف ستریسی لگ رہی ہے اس کو سب سے پہلے میں نے اچھے طریقے سے واش بھی کیا تھا اس کو واش ضرور کر لیجئے گا پھر آپ اس کے پتے ریموو کریے گا اور اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ میں اور یہاں پر ساتھی ہم ایک عدد بلینڈر جگ لیں گے اور اس سٹرابری کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو دو پیسز کر کے تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے سٹرابری کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ دو ہمارے پاس کیلے تھے اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا وہ ہے تاکہ بلینڈنگ میں آسانی ہو کیلوں کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس شہد ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ یہ ماتہ ایڈ کریے گا اس کی جگہ پہ آپ چینی ایڈ کر لیجئے گا اور اب اس میں جائے گی ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس چینی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہوئی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک گلاس کے برابر دودھ ابھی ہم اس میں تھوڑا سا ہی دودھ ایڈ کریں گے اگر دودھ جو ہے وہ زیادہ ایڈ کر لیں گے تو یہ اچھے طریقے سے بلینڈ نہیں ہوگا اس لیے میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کروں گی تقریباً ایک گلاس کے برابر اور اب ہم یہاں پر اس کو کور کریں گے اور اچھے طریقے سے اسے بلینڈ کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ یہ لے جی زبردستا شیک جو ہے وہ تیار ہو چکا وہ ہے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں فائنل لوگ کو مس مت کریے گا بہت زبردستی ہونے والی ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو سب کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت زبردست ٹیسٹی اور شاندار ہمارا سٹرابری شیک جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا وہ ہے اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو یہ جو شیک ہے یہ مت چھوڑیے گا یہ جو سٹرابری شیک ہے یہ ڈپریشن کو دور کرتا ہے اور آپ کے سٹامیک کے لیے یہ بہت زبردستی چیز ہے اور مزے کی بات اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ آپ کے کلر کو ساف سترا کرتا ہے آپ کا رنگ گورا کرتا ہے اگر آپ کے فیس پہ چھائیاں وغیرہ ہے تو یہ شیک جو ہے یہ بیسٹ ہے آپ لوگ ضروری سے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہو نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ ملتی ہو اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ